میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زائری آیات میں چورتر جنگیں لڑی گئی چورتر جن میں سے ستائیس کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور سنتالی کے اندر سحابہ کو بیجا میں جو بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سننی ہے آج لوگ میسج کرتے ہیں جی شب برات آ رہے ہیں میری غلطی ہیں نو ماف کر دینا میں کہا چلے آؤ میری غلطی تو میرا جڑا کیتا ہو تو مافی ہو جائے گی جڑا ستر سال حضور دہ دین دے دشمنہ نو تسی اٹھے لے آئے ہو اوہ دی مافی کنے دینے اے دی مافی کنے دینے اے دی مافی منگنے ہی کنے آج لوگوں میں یہ بات رحمت اللہ العالمینی کا لوگ یہ ایک معنی کرتے ہیں کہ حضور کے دین کے خلاف جو مرضی کوئی کرتا رہے حضور کو غصہ ہی نہیں آتا اگر ہم نے حضرت اللہ علامہ یہ بتایا ہوتا کہ تیرہتر جنگوں کے اندر کعب بن مالک گئے بدری صحابی ہیں لیکن ایک جنگ میں نہیں گئے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو حضور پنجاد دن انہا نال نہیں بولے ایک جنگ جو پیچھے رہ گئے ایک صحابی تیرہترہ ویج گئے بدری صحابی میدان اوہ تیج بڑی وڈی قربانی کی دیتی کعب بن مالک یہ تو کافرہ نے پہچان لیا رسول اللہ نے لباس تے ذریعے جنگی لباس کہ کعب بن مالک حضور دی بارگاہ ویچہ حاضر ہے حضور اے جنگی لباس جڑا تسی پایا آنا یہ کافرہ نے پہچان لیا تیج سارے تو آڑی طرف ٹوٹ رہے ہیں اے میں نو دے دیو تے میرا تسی پا لائے اللہ خان اللہ تے کعب بن مالک حضور دی لباس پاک ایک طرف نصب ہے کافرہ نے سمجھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں اوہ سارے کعب بن مالک دی طرف ٹوٹ پائے ہیں اتنی وڈیاں قربانیاں دین تو بعد بھی اٹھ صفے اندھ مولانا پوچھو بڑی بخاری دا سائز جڑا ہے نا اٹھ صفے جو نے اپنا واقعہ خود بیان کی تا کہ میں پچھے کے میرے آ پھر ایک واری حضور نے پوچھا ویزا غدب آرد واشاہ امام حسن فرما دی نے میرے نانا جان جدے تے نراز ہوں دے سننا دوبارہ کدی اپنی زبان اقدس تے اوہ دا نام ہی نہیں سن لیا ویزا غدب آرد واشاہ تن لفظا غدب آرد واشاہ حضور بالکل ازدنا کعب بن مالک کہا دی نے جدو حضور تبوک پہنچے نا پھر میرا پوچھا بھئی کعب بن مالک نہیں آئے اتھے جا کے حضور نے پوچھا کعب بن مالک نہیں آئے کہنے پھر پورے سفر دے دوران حضور نے دوبارہ میرا نہیں پوچھا کعب بن مالک نا پجاہ دن حضور نہیں بولے اے دسوائیں ایک لمحہ بھی صحابینا حضور نہ بولن تے صحابی واسطے تکیامت ہے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا میرے تن صحابہ نہ حضور نہیں بولے اتنوں پچھے رہ گئے سن کعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربیہ اتن صحابہ اللہ نے کی پیان فرمایا جی وَعَلَى السَّلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا دَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَدَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُمْ وَزَنُّوْ اللَّهَ مَلْجَا میرے حبیب جننا تُسھی نہیں بولے ہو نا تھی تھی زمین تنگ ہو گئی نمازہ تا اس ویڑے بھی پڑھ دے سن تھی رسول اللہ پچھے پڑھ دے سن تھی محضور تھی امامہ تھی پڑھ دے سن تھی مدینہ پاک بھی رہن دے سن تھی عربی بھی بول دے سن لیکن زمین کیوں تنگ ہو گئی بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں مولانا ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے آپ نے ناموسرِ سالت کا مسئلہ چھیڑ دیا میں نے کہا جلے آ تنو پتہ ہی کوئی نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو نراز رسول اللہ نمازہ تھی صحابی پڑھ ہی رہا سن اس ویڑے کے نہیں نراز رسول اللہ تو انہوں پتہ سی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں کچھ دنہ تو بعد صحابہ صحابہ سن اتھے جناب دو نمازہ پڑھن تو بعد تیسرے دن دعا قبول نہ ہوئے تو لوگ رب دے گلے کر گئے صحابیت تنہ نے ایک گال نہیں کی تھی کیوں جی علال بن عمیت مرارب بن ربیت بڑے صحابی سن اتھے نوجوان سن عقاب بن مالک بزارنج بھی جان دے سا اوہ گاری بیگ ہے دو میں تو کسے نے بھی گلہ نہیں کی تا لاؤ جی اسی چکی ہویا جی ایک جنگچ نہیں گئے تیرہ تر تا لڑیاں نا 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 کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا گلہ نہیں ہو سکتا اے ہی میں نو گال لے جیڑے میرے بارے لوگ کہنے دے بڑی داڑیاں گلنا کرنا میں کٹ داڑیاں گلنا میں کوئی نہیں کر دا میں اے کر دا بھائی مولی خادم اسلام نو دیتا کے وے جی مولی خادم بے کیبلنا تے بے کے اسلام دے بارے تفسرے کرے پتر دیتے ناسی اسی بدرج گئے ہوں اسی ہاتھ کٹوائے اسی اکھاں کٹوائیاں حضورتی خاطر اسی تا حضورتی دشمنہ ناڑ کر دی اچھا نہیں بولایا نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے حضورتی عزت تو تے جانا دینیاں تے ستر تیر کھا کے تلہا بن عبید اللہ ستر تیر کھا دے ستر زخم کھا دے میدان او دے تے بازو بھی شل ہو گیا حضورت اینج دفاع کر دیا کر دیا کیا ہوں مولانا نیچے ڈال گر گئی اتنے بھی نہیں کیا حضور نال تشریف فرماسن اتنے بھی نہیں کیا حضور تھوڑی دیر بے جاؤں میں لوہ چکلمہ اے میں جسم نال کیوے روکاں گا تیر عشق نے اقبال کہندہ جلالِ عشق و مستی کلندر بولیا اقبال کہندہ جلالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جمالِ عشق و مستی بے نیازی